Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری رومی اور ایرانی سلطنتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے ہی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ دنیا میں پہلی مرتبہ جزیرہ عرب میں ایک طاقت اور وہ بھی منظم طاقت سامنے آئی تھی اور ایران اور روم یہ دو ایسی سلطنتیں تھیں جن کا عرب پر بہت اثر چلتا تھا تو ان کو اپنا اثر خطرے میں نظر آیا اور عرب کی سرحدوں پر ایران اور روم یہ دونوں موجود تھے تو ان سلطنتوں کی باجگزار اور متی کچھ ریاستیں تھیں جو بورڈرنگ ایریاز میں تھیں تو عربوں میں اسلام کے ظہور کے بعد جو تبدیلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں رونما ہو چکی تھی اور ایک جوش اور ولولا اور نئے عزائم اٹھ رہے تھے تو یہ دونوں بڑی بڑی ایمپائرز اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا تو ان سلطنتوں نے اس موقع کو اپنے لیے خنیمت جانا چنانچہ ایک طرف ہرقل کی فوجیں شام میں اور تو دوسری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں خریفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایرانیوں اور رومیوں کے عزائم سے آپ پوری طلابہ خبر تھے آپ نے گیارہ لشکر روانہ کیے تھے جس کے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا تو اس زمین میں ایک بہدر تجربے کار اور ماہر شخص مسنا بن حارسہ کو آپ نے عراق کی طرف روانہ فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ وہ عراق پہنچ جائیں لیکن شامی فوجیوں سے لڑائی نہ لڑے بلکہ چھاپے مار کر عراقی رئیسوں کو ڈرائیں حتیٰ کہ ان میں ایک طریقے کا روب اور دب دبا قائم ہو جائے تاکہ وہ عربوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکیں جب ارتداد کا فکرہ ختم ہو گیا تو حضرت مسنا بن حارس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ان کی مدد کے لیے کچھ فوج روانہ کی جائے اب عراق کی فتح کو سامنے رکھتے ہوئے اور پیچھے پھر شہان کسرا ان کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے بڑے عظیم کام تھے جس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عظیم کاموں کے لیے حضرت خالد ابن ولید کا انتخاب فرمایا اور اس زمانے میں حضرت خالد جو ہے بنو حنیفہ سے فارغ ہو کر وادی الوبر میں مقیم تھے اور دربار خلافت سے مزید احکام کے منتظر بھی تھے تو پتیس محرم گیارہ ہیری کو دربار خلافت سے انہیں یہ حکم پہنچا کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر عراق کے نیچے کے علاقوں میں پہنچے اور ابلا کی سرحت سے یلغار شروع کریں دوسری طرف عیاز بن غنم نجد اور یمامہ کی شورشیں ختم کرنے کے بعد نجد ہی میں مقیم ہو گئے تھے انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ شمالی جانب سے بالائی عراق پر حملہ آور ہو اور اپنی کاروائی کو شروع کریں حضرت خالد بن ولید اور عیاد بن غنم دونوں کو یہ حکم بھی تھا کہ وہ صرف ان مسلمانوں کو ساتھ لیں جنہوں نے ارتداد میں حصہ نہیں لیا کسی مرتد کو فوج میں شامل نہ کیا جائے اور کسی شخص پر جہاد کے سلسلے میں جبر یعنی زورد بردستی بھی نہ کی جائے جو لوگ خوشی سے ان کے ساتھ عراق جانے پر آمادہ ہوں صرف انہیں کو فوج میں شامل کیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت خالد اور حضرت آیاز بن غنم کی فوجوں میں جو شامل تھے انہوں نے پیچھے رہنے کو ترجیح دی مجبوراً ان دونوں کو حضرت ابوبکر صدیق سے مدد کی ترخواست کرنی پڑی چنانچہ آپ نے عبد غوث حمیری کو آیاز بن غنم کی مدد کے لیے اور قاقہ بن عمر کو حضرت خالد بن ولید کی مدد کے لیے روانہ کیا اس پر لوگوں کو بڑا تاجب ہوا انہوں نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ آپ ایسے سرداروں کی مدد کے لیے جن کے لشکروں کا ساتھ دیرہ اکثر آدمیوں نے چھوڑ دیا ہے محض ایک ایک آدمی کو روانہ کر رہے ہیں حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس لشکر میں ان جیسے لوگ شامل ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا حضرت خالد نے عراق روانہ ہونے سے پہلے اتمام حجت کے لیے ابلا کی سرحد کے حاکم حرمس کو ایک خط روانہ کیا جسے آپ تحدیدی خط بھی کہہ سکتے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اما بعد کہ آپ نے اس کو یہ کہا کہ واضح ہو تمہارے لیے کہ آپ لوگ اگر سلامتی چاہتے ہیں تو اسلام لیا اگر اسلام نہیں لاسکتے تو اسلامی حکومت کے باتحت ہو کر رہے اور جزیہ ادا کریں اگر ایسا بھی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راہ لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مقابلے کے لیے ایک ایسی قوم آ رہی ہے جو موت کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا کہ آپ زندگی کو پسند کرتے ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ابلا جو ہے وہ کہاں ہیں فرات کے ساؤت میں ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس مقام پر حضرت خالد اولی یہاں پر لشکر لے کر عراق میں حملہ کر رہے ہیں اور جب یہ خبر حرمز کو پہنچی تو اس نے فورن شہنشاہ ایران ارد شیر کو متد روانہ کرنے کے لیے لکھا اور خود مقابلہ کرنے کے لیے یہ کازمہ کے علاقے میں پہنچ گیا جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور حضرت خالد کو اس نے دعوت دی کہ نکل کر مجھ سے رڑو حضرت خالد اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور ایک ہی وار کر کے اس کا کام تمام کرنے کے بعد فورن لشکر میں واپس آگئے تو یوں دشمن حیرت اور خوف کے جذبات میں ڈوب کر جو ہے وہ شکست کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد یہاں خوب جو ہے وہ میدان قتال جمع اور رات سے قبل ہی کفار کے سروں کی فصل کٹ چکی تھی تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابلا کہاں ہیں اور کازمہ کہاں ہیں تو بہرحال اس خط کا نتیجہ یہ حضرت خالد کے حبرہ جو ہے وہ دس ہزار کی فوج تھی عراق پہنچ کر اس کی تفصیلات جو آتی ہیں یہ تو میں نے آپ کو اختصار سے بتایا رہا ہے اس کی تفصیلات کو جس طرح ہے کہ حضرت خالد جو ہے عراق پہنچ کر مسنہ بن حارسہ بھی وہاں سے آٹھ ہزار فوج کے ساتھ آپ سے آ کے مل گئے تو گوئے اٹھارہ ہزار کی فوج ہو گئی دشمن کے قریب پہنچ کر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کو علیدہ راستے سے نکلنے کا حکم دیا ایک حصے کے جو سالار تھے وہ مسنہ بن حارسہ تھے اور ایک حصے کی سرداری عادی ابن حاتم کو دی اور ایک حصہ اپنے انڈر رکھا تینوں حصوں کا مقام اجتماع جو ہے وہ حفیر مقرر ہوا چنانچہ ان تینوں حصوں نے جب حرمز نے حضرت خالد کی آمد کی خبر سنی تو اس نے جیسا میں نے آپ کو بتایا فورا شہنشاہ ایران ارد شیر کو مدد بھیجنے کے لیے لکھا اور خود اپنے لشکر کو لے کر وہ اس جگہ جمع ہو گیا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کازمہ بھی کہتے ہیں اس مقام پر یہ پہنچ گیا اور چاہتا تو یہی تھا کہ یہاں لڑائی ہو اور ہم اس لشکر کو ختم کرتے ہیں اور یہ مقام جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج فارس کے کنارے بحرین سے بسرہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھتا ہے اور بسرے سے کوئی دو منزل کے فاصلے پر ہیں یہاں پر بے شمار کوئیں ہیں جن کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے کئی شائروں نے اس جگہ کی تعریف بھی اپنے شیروں میں کیے تو وہاں پہنچ کر اس سے پتا چلا کہ اسلامی لشکر کا رخ تو خفیر کی جانب ہے تو اب وہ بلا توقف جو ہے بغیر رکے جو ہے وہ خفیر کی طرف چل پڑھا اسلامی فوج سے پہلے وہاں پہنچ گیا خفیر باہلہ گاؤں کا چشمہ اور بسرہ سے کوئی چار مل کے فاصلے پر واقع ہے تو وہاں پہنچ کر حلمت نے اپنے لشکر کی تنظیم کی ان کو ارگنائز کیا اور سامنے مقدمہ پر دو بھائیوں قباز اور انوش جان کو مقرر کیا جو ارچ شیر اکبر کی اولاد میں سے تھے لشکر کے ایک حصے نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا تاکہ کچھ بھی ہو وہ میدان جنگ میں ہی جمع رہیں گے اور بھاگیں گے نہیں جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حرمز نے خفیر کا رخ کیا ہے تو انہوں نے فوج کو قازمہ کی جانب کچھ کرنے کا حکم دے دیا لیکن حرمز وہاں بھی ان سے پہلے پہنچ گیا اور پانی کے چشموں پر قبضے کر کے نرم زمین پر ڈیرے ڈال دیئے حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہیں ایسی زمین پر ڈیرے ڈالنے پڑے جہاں پانی نہ تھا جب لوگوں نے اس کی شکایت کی تو آپ نے کہا گھبراو مت فریقین میں سے جو بہدر ہوں گے وہی پانی پر قبضہ کریں گے اور آپ دیکھ سکتے کہ یہ عبلا کہاں پر ہے اور حفیر کہاں پر ہے اور قازمہ کہاں پر ہے تو تاکہ آپ کو اس ایریا کا ذرا سا اندازہ ہو جائے اچھا پھر اس کے بعد حضرت خالد نے عراق پر حملہ کیا تو رد عمل میں ایرانی آپ کے مقابلے میں نکلے اور ایرانیوں کی بہت بڑی منظم اور جدید ترین اسلحے سے لے اس فوج جو ہے وہ ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی you have to remember کہ ایک ایمپائر کی فوج تھی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حضرت خالد کو ایرانی فوج کی کمزوری معلوم ہوئی کہ وہ نقل و حرکت کرنے میں سے بہت جلدی تھک جاتے اور بوجل ہو جاتے ہیں کیونکہ they are wearing very heavy armor تو چنانچہ انہوں نے ابلا پر قبضہ کرنے کے لیے ایرانیوں کے خوب چکر لگوا ہے کبھی خفیر چلے جاتے جب ایرانی وہاں پہنچتے تو پھر کازمہ آ جاتے پھر یوں ایرانی سپاہ جو ہے وہ تھک کر چور چور ہو گئی اور انہوں نے حضرت خالد سے مقابلہ کرنے کے لیے باہم اکٹھے جینے مرنے کے اہد و پیمان کی اور پانچ پانچ سات سات اور نونوں افراد نے ایک دوسرے کو زنجیروں میں باندیا تاکہ دشمن کے مقابلے میں چٹان بن کر کھڑے ہو جائے اور کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے بلکہ بہدوری سے جم کر لڑ سکے لیکن ان کی بدقسمتی یوں شروع ہوئی کہ یہی زنجیریں ان کے لیے بیڑیاں اور ہتکڑیاں بن گئی شکست کی صورت میں ان کی بازگشت اور نقل و حرکت جو ہے وہ مشکل ہو گئی زخمی یا قتل ہو کر جانے والے ساتھیوں کے سات زنجیروں میں جڑے ہوئے فوجی وہ بھی پھز گئے جو زندہ تھے اور حضرت خالد کے جابازوں نے ان کو ایک ایک کر کے تہہی تیخ کر دیا تو اس جنگ میں زنجیروں کے استعمال نے اس جنگ کو جنگ سلاسل سلاسل یا پھر زنجیروں والی جنگ کے نام سے بھی تاریخ میں موجود ہے بہرحال جب لڑائی شروع ہوئی اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ میدان جنگ میں بہدری کے جہر دکھانے لگے تو لڑائی جو ہے وہ زور و شور سے جاری تھی کہ حرمز نے اپنی لشکر سے باہر نکل کر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دعوت مبارزت دی یعنی ون آن ون فائٹ کا اس نے کہا تو حضرت خالد نے دعوت قبول کر لی اور حرمز کی طرح بڑے اور دونوں میں زبردست قسم کی لڑائی ہوئی اور پھر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور حرمز کا مقصد حضرت خالد کو دعوت مبارزت اس کو دینے سے یہ تھا کہ آپ کو نرغے میں لے آئے اور پھر شہید کر دیں اس نے اپنی فوج کے بڑے چنے وے بہدروں کو ہدایت کر دی کہ جب میں خالد کو مقابلے کے لیے بلاؤں اور وہ نکل آئے تو وہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں چنانچہ جب حضرت خالد اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو یہ ایرانی بہدر بھی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اسی اثنہ میں آپ نے اپنی تلوار سے حرمز کا کام تمام کر دیا یعنی تھوڑی سی دیر میں اس کا جب کام ہو گیا تو اب تو ایک بھگدر مجھ گئی اس کے ساتھیوں کو اس بات کا موقع دیئے بغیر کہ وہ آپ پر حملہ کر سکیں اب واپس لشکر میں بھی پلٹ آئے اب قاطع بن عمر التمیمی نے جب ایرانی سواروں کو اپنے سبے سالار کی طرح بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پہلے تو ایک دستہ فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے کی طرف اٹھا دیا اس کے بعد وہ پر زور اور شور سے جو ہے نا بلکل ان کو ایرانیوں پر ایسے ٹوٹے ان کے لشکر پر اور تھوڑی دیر مقابلے کے بعد انہیں ایسی شکست دی چنانچہ رات تک ہی میدان صاف ہو گیا لڑائی کے بعد حضرت خالد نے کوچ کا حکم دیا چلتے ہوئے تمام فوج اور ازواب کے ساتھ اس جگہ پر آئے جہاں اب بسرہ آباد ہے کیونکہ اس زمانے میں تو بسرہ کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں تھا یہاں آپ نے قیام کیا مصنع بن حارسہ کو مفرور ایرانیوں کی تاقب میں روانہ کیا اور معقل بن مقرن المزنی کو ابلا بھیجا جہاں انہوں نے مال غنیمت اور قیدی اکھٹے کیے آپ نے مال غنیمت کا پانچ ماہ حصہ جو ہے وہ فتح کے ساتھ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ فوج میں تقسیب کر دیا صدیق اکبر نے حرمز کی ٹوپی سیدنا خالد کو عطا فرمائی اور یہ ٹوپی جواہرات سے مزین تھی اور اس کی قیمت اس زمانے میں جو مورخین نے لکھی ہے کوئی ایک لاکھ درہم تھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد نے سب سے پہلے بانقیہ باروسما اور علیس کا قصد کیا تھا لیکن بعض کا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ ابلا تشریف لے گئے تھے تو بہرحال آپ کو میں نے میپ میں دکھا دیا ہے کہ ابلا کہاں ہے حفیر کہاں ہے کازمہ کہاں ہے تو اس سے آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے تو بہرحال بوجہ مختلف چیزوں کے بعض روایات کو بعض لوگ ترجیز دیتے ہیں بعض لوگ بعض کو ترجیز دیتے ہیں تو حضرت ابو بکر کی جدایت سے کہ ہندوستان کی سرحد سے حملے کا آغاز کیا جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی اور ایرانی فوجوں کے درمیان پہلا مارکہ ابلا کے مقام پر ہی ہوا تھا اور حضرت ابو بکر کا حکم تھا کہ تم عراق کی طرف کوچ کرو یہاں تک کہ اس کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ اپنا حملہ ہندوستان کی سرحد سے شروع کرو جو ابلا کے قریب ہے تو جنگی نقطہ نظر سے بھی اچھا اور یہ تفصیلات بھی آپ کو بتایا چلوں تبری میں موجود ہیں اس کو تاریخ تبری میں بھی جمع کیا گیا ہے اچھا جنگی نقطہ نظر سے بھی ابلا سے کاروائی کا آغاز زیادہ جو ہے وہ قرین قیاس ہے کیونکہ حضرت خالد جیسے ماہر اور شخص سے یہ بات بلکل بائی تھی کہ وہ ایسے مقامات پر حملہ کریں جہاں ان کے پیچھے کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہو اور جہاں وہ بڑی آسانی دشمنوں کے نرگے میں آ کر پھس سکتے ہو تو اگر آپ بانقیہ سے جنگ کی کاروائی کا آغاز کرتے تو حرمز جیسا پھرتیلہ اور چستو چالاک شخص ضرور مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر حملہ کرتا اور سخت نقصان پہنچ جاتا تو مورخین کو اس روایت سے ہی اندھوکہ لگا جس میں یہ ہے کہ ابلا حضرت عمر کے حد میں عدبہ بن غزوان کے ہاتھوں فتح ہوا اور اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تب بھی یہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ صورت میں یہ ممکن ہے کہ ابلا پوری طور پر اسلامی فوجوں کے قبضے میں حضرت عمر کے زمانے میں آیا ہو اور اس وقت جو ہے وہ ابلا میں ایک انٹری ملی تھی کیونکہ ایک اچھا خاصا بڑا علاقہ تھا تو بارال آج کے درس میں ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہم کو کور کیا ہے جس کا تعلق یہاں پہ اس لئے میں نے آپ کے ساتھ حضرت مصنع بن حارسہ کبھی ذکر کیا ساسا بتایا چلوں کہ یہ قبیلہ بنو بکر کے سردار تھے جن کے اسلام لانے کے وقت کا یقین نہیں کیا جا سکتا غالبا یہی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت مصنع بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے یہ سال وفوت کے زمانے میں اسلام لائے کہ بالکل آخری مدنی دور میں جنگی امامہ کے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت مصنع عراق کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے گوریلا قسم کے حملوں سے فارسیوں کی جنگی طاقت کا اندازہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ جو ہے یہاں پر آ کر پھر یہ دربار خلافت میں عراق کی شادابی اور ذرخیزی کی حالات بیان کر کے ارس کی کہ مجھے اپنی قوم کی قیادت ارائد فرمائی تو دربار خلافت سے یہ انہیں سند امارت لی اور یہ واپس لوٹے اور تبلیغ سے مزید قبائل میں اسلام پھیلایا اور دو ہزار کا لشکر جمع کر کے عراق پر چھاپے مارنے شروع کر دی ہے حضرت ابو بکر نے ان حالات میں حضرت خالد کو عراق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اس وقت آپ کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ عراق کے عرب قبائل کو اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ فارس کی حکومت سے عرب قبائل آزاد ہو جائے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جو فوجی اس مہم میں شامل تھے اس کی تفصیلات ہے پھر اس کو آگے نہیں چلے تو ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اس کی کاروائی کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جنگ سلاسل جو ہے یہ عراق کی پہلی جنگ اچھا حضرت مسنا من حارسہ کے بارے میں بعض تاریخ کی دعویوں میں یہ بھی آتا ہے کہ خلیفہ رسول انہیں عراق میں خود مختار کمان سوپنگیں یہ ان کا خیال تھا اور وہ واقعی اس کی اہلیت بھی رکھتے تھے تاہم خلیفہ کی اطاعت کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اب یہ سردار جو تھے ان کے پاس مختلف سرداروں کے پاس مختلف لشکر تھے اور پھر حضرت خالد کے ساتھ یہ آ کر ملے تو اٹھارہ ہزار کی جمعیت ہوگی جو ایک بڑا لشکر تھا تو حضرت خالد نے مارچ کے مہینے میں یہ یمامہ سے آپ روانہ ہوئے اور روانگی کے ساتھ ہی انہیں حرمز کے پاس اپنے ایک سفیر کو بھیجا جو خط میں نے آپ کو بتایا وہ لکھا گیا اور پھر اس کے بعد اس نے آگے مدد طلب کی اور پھر جنگ ہوئی اور حرمز مر گیا اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی دن میں ان سب کو جو ہے وہاں سے میدان سے صاف کیا اور سارا کے سارا علاقہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہو گیا اچھا یہ جو دو لوگوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا جو حرمز کی فوج میں تھے قباز اور ابو شجان انہوں نے اپنے لشکر کو بازگشت کا حکم دیا زنجیروں میں بندے ہوئے ایرانی جو ہے یہ بہت زیادہ مرے بھی لیکن قباز اور اس نے ابو شجان نے اپنے لشکر کی کافی تعداد کو یہ بھگانے میں بھی کامیاب ہو گئے تو حرمزان کی ایک لاکھ دینار کی جو ٹوپی تھی وہ فوجی دستور کے مطابق حضرت خالد کو ملی اور مال غنیمت کا پانچوں حصہ جو ہے وہ دربار خلافت کو بھیج دیا گیا ہر سوار کے حصے میں ایک ہزار درہم اور ہر پیادے کے حصے میں تین سو درہم آئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمزان کی ٹوپی بھی دربار خلافت میں بھیج دی مگر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے انہیں واپس لوٹا دی کہ حضرت خالد کو جب یہ ٹوپی نائت ہوئی تو آپ نے بھیج دی اور پھر واپس آپ کو لوٹا دی گئی تو فارسیوں اور ان کے مددگار عربوں کے اہل و عیال ان کو گرفتار کر لیا گیا مگر جن لوگوں نے جنگ میں عملا کوئی حصہ نہیں لیا تھا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور حرمز نے حضرت خالد کے عراق پر حملے کی اطلاع دربار ایران میں بھیجی تھی تو وہاں سے ایک بہت دور سردار تھا قارن یہ فوج لے کر روانہ ہوا تو اس پر پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اگلی دفعہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ